بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے لینڈ سروئنگ کے حوالے سے آج لینڈ سروئنگ کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے وہ ہے ہم لوگ آٹو لیول سے دسٹنس کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ سیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں دوستو اگر ہمارے پاس آٹو لیول موجود ہے وہ ہم نے دسٹنس فائنڈ کرنا ہے تو ہمیں آٹو لیول سے ہی دسٹنس فائنڈ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم لوگ میٹر لے کے اس کو نابتے جائیں تو آٹو لیول سے ہم لوگ سو میٹر تک کا دسٹنس جو ہے بلکل ایکوریٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تو آٹو لیول سے دسٹنس کیسے فائنڈ کرتے ہیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب نہیں کیا ہوا اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہوتا ہے اس کو پریس کر دیا کریں آل نوٹیفکیشنز پہ کلک کر دیا کریں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے میں اس چینل پہ مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سیفٹی کی حوالے سے آپ کو ویڈیوز ملیں گی لینڈ سروئنگ کا کمپلیٹ کورس ملے گا آپ کو لینڈ سروئنگ پریکٹیکل کورس بھی ملے گا آپ کو ٹوٹل سٹیشن کی ٹریننگ ملے گی ساتھ میں لائک کا جو جی پی ایس ہے ان کی ٹریننگ ملے گی تو اس طرح آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ جو نالج ہے میکسیمم لوگوں تک شیئر ہو سکے تینکیو سو مچ چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف جی یہ دیکھیں ایک ڈائیگرام ہے ہمارے پاس یہاں پہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے ہم لوگ آٹو لیول سے ڈسٹنس فائنڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جس پوائنٹ سے ڈسٹنس فائنڈ کرنا ہے وہاں پہ آٹو لیول کو فکس کر لینا ہے فکس کرنے کے بعد جس فکس کر کے جو اس کا سنٹر پوائنٹ ہے زمین پہ وہ آپ نے نکال لینا ہے وہ کیسے نکالیں گے آپ لوگ یہاں سے پلم لائن کو یہاں پہ لٹکا دیں گے جہاں پہ آکے پلم لائن ٹھہر جائے گی بلکل تو وہ اس کا کیا ہو جائے گا سنٹر ہوگا یہاں پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سٹینڈ میں ایک ہکسی لگی ہوتی ہے اس ہک کے ساتھ آپ پلم لائن کو باندھ کے لٹکا دیں گے جہاں پہ پلم لائن ٹھہر جائے گی وہ ہمارا کیا ہو جائے گا سنٹر ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جہاں پر آپ لوگوں نے جسپائیٹ ٹک آپ نے ڈسٹینز فائنڈ کرنا ہے وہاں پر آپ نے اس کا سنٹر نوٹ کرکے اس کے اوپر سٹاف رکھ دینا ہے چھیک ہے سنٹر پوئیٹ مار کرکے اس کی اوپر سٹاف رکھ دینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے دو کام ہوگئے پہلے مشین سیٹ ہوگی ببل ہوگی سٹاف رکھ دیا اب دیکھیں مارے پاس جو مشین ہوتی ہے آٹھو لیول اس کا اگر یہ دیکھیں اس نے زوم کیا ہوئے تو یہاں پہ مشین کے جو cross hairs ہے یہ جو center wide line ہوتی ہے یہ ہوتی ہے reading note کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے جب ہم لوگ level up گرہ لگاتے ہیں تو reading note کرنے کے لیے ہم لوگ center wide line use کرتے ہیں ایک یہ ہوتی ہے اوپر والی line top والی line اور ایک ہوتی ہے bottom والی line ٹھیک ہے تو یہ top line ہے اور یہ جو bottom line ہے یہ ان دونوں lineوں کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ یہاں use ہوتی ہیں distance find کرنے کے لیے آپ نے top کی reading note کر لینی ہے ٹھیک ہے top جو ہے وہ for example یہاں پہ جو ہمارے پاس top کی reading آ رہی ہے staff پہ 1 meter 111.112 آ رہی ہے ٹھیک ہے اور جو دوسری آ رہی ہے مارے پاس جو bottom والی reading آ رہی ہے وہ 0.654 آ رہی ہے یہ دو readingز آپ نے find کر لینی ہے یہ دو readings find کرنے کے بعد جو مارے پاس distance کا formula ہے distance equal to top reading minus bottom reading multiply by constant جو top reading ہے اس میں سے جو bottom reading ہے اس کو minus کر دینا ہے ساتھ میں multiply جو bracket کا مطلب کیا ہوا ہے into constant constant کیا ہے یہاں پہ یہ constant 100 ہے یہ کبھی change نہیں ہوگا constant کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ جو value ہمیشہ same رہتی ہے وہ change نہیں ہوتی تو ہمیشہ 100 ہی use ہوگی اب دیکھیں distance equal to 1.112 minus 0.654 ان دونوں کو minus کر کے جو answer آئے گا اس کو 100 سے multiply کر دیں گے simply ہمارے پاس meters میں distance آ جائے گا 45.8 meter یعنی point A سے لے کر point B تک جو distance find کیا وہ کیا آیا 45.8 meter تو یہ جو distance کا question ہے یہ اکثر آپ لوگوں سے interview میں بھی پوچھا جا سکتا ہے بہت simple question ہے بظاہر لیکن maximum بہت سے لوگوں کو اس کا نہیں پتا ہوتا کیونکہ ان کا اس سے واسطہ ہی نہیں پڑا ہوتا جب آپ کا کسی چیز سے واسطہ نہیں پڑا ہوتا تو ہم لوگ اس چیز کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہوتے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ضرور شیئر کریں تاکہ maximum لوگ جو ہے maximum community جو ہے جو ہندی اور اردو بولنے والی community ہے وہ ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے thank you so much موسیقی